بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبہ و بارک و سلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو مطلف انواع اقسام کے اپنے بندوں پر انام کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو مطلف انواع اقسام کی چیزوں کا علم دینے والا ہے میں ہوں حکیم آمد شہزار دسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب تمام جڑی بوٹیوں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں جو کہ بطور میڈیسن استعمال ہوتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں ناظرین کرم ایک بڑی اہم چیز میں آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں یہ آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا ہوں جو کہ ایک مشہور تصنیف ہے جو کہ پنجابی زمان میں لکھی جانے والی شہرہ فاق ایک تصنیف ہے جس کو لوگ ہیر وارس کے نام سے جانتے ہیں ہیر وارس شاہ ناظرین کرم یہ جو کتاب ہے یہ قدیم دور میں لکھی گئی ہے سب آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ قدیم دور میں لکھی گئی ہے اور اس کتاب میں جو اس کتاب کے مصنف تھے بابا جی وارس علی شاہ صاحب انہوں نے بہت سارے علوم اس کتاب میں جو ہیں وہ مطارف کر رہے ہیں خاص میں چیز جو ہے وہ ایک لاج مالجہ کا ذکر کرتے ہیں اس کتاب میں ہم اس یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایک خاص چیز میں آپ کی خدمت میں ذکرنے جا رہا ہوں جس کو وارس شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک قسم کا علاج اور وہ بھی جڑی بوٹیوں سے میں وہ جڑی بوٹیاں بھی آپ کی خدمت میں ذکرتا ہوں جو کہ سرکار وارس شاہ نے لکھی ہیں اور اس قدیم دور کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں ذکروں گا جبکہ انسانی بدن کا علاج ان جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا تھا میں بارہا آپ کی خدمت میں ارض کر چکا ہوں کہ قدیم دور میں حضرت انسان کی میڈیسن جو تھی وہ جڑی بوٹیاں تھی جڑی بوٹیوں سے مطلف امراض کو دفع کیا جاتا تھا اور اپنی صحت کی حفاظت کی جاتی تھی جڑی بوٹیوں سے ہی بہت ساری بماریوں کو دور کیا جاتا تھا اور انسانی اپنی صحت کے مطلق ناظر کرم جڑی بوٹیوں کو ایک خاص درجہ حاصل تھا جیسے ایور ویدک ہے اسی دور میں بابا جی وارس علی شاہ صاحب کا دور آتا ہے تو وہ ادھر تذکرہ کرتے ہیں قوت با کے مریضوں کا خاص طور پر بابا جی وارس علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان عمر سے ڈل جاتا ہے اس میں مختلف انواع قسام کی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ فنی طیب کی روح سے مختلف انواع قسام کی تبدیلیاں آتی ہیں اور انسان مختلف بماریوں سے دو چار ہوتا ہے جن میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کمزوری کا ہے جسمانی کمزوری اور مردانہ کمزوری اس کو دور کرنے کے لیے وارشاہ نے ایک نسخہ فرمایا ہے اور جڑی بوٹیوں کا ایک چھوٹا سا مرکب جو ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے لکھا ہے ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ جانیں گے کہ جڑی بوٹیوں کی حمیت کیا ہے میں آپ کی خدمت میں بارہار ذکر چکا ہوں کہ انسان کی ابتدائی میڈیسن جو جڑی بوٹیاں تھی آج بھی جڑی بوٹیاں ہیں یہ نہیں کہ پہلے جڑی بوٹیاں تھی آج نہیں ہیں آج بھی تمام طریقہ حالاج میں جتنی بھی ادویہ تیار ہوتی ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے ہی تیار ہوتی ہیں کوئی دعای اسمان سے نہیں اترتی کوئی دعا جو ہے وہ سو میں سے نبے پرسنٹ ادویہ جو ہیں وہ ناظرین اکرام جڑی بوٹیوں نباتات سے ہی تیار ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو جاننا چھوڑ دیا ان کے مطلق جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو نکمہ گاس بوس خیال کرتے ہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہم ان کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں سرکار وارشہ فرماتے ہیں کہ سنکھا ہولی تے گورک پان سنکھا ہولی ہم آپ کو اپنے چینل سے دکھا بھی چکے ہیں آپ نے اس کی اور بھی کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی ایک زمین پر مفروض بوٹی ہوتی ہے جس کو پھول کٹوری نما لگتے ہیں ہلکے پینک ہم آپ کو وہ بوٹی دکھا بھی چکے ہیں اکثر یہ بنجر زمینوں میں نہروں کے قرارے ندی نالوں کے کنارے یہ بوٹی جو ہے ناظر کرم مئی جون میں کسر سے دیکھی جاتی ہے بلکہ منوں کے حساب سے دیکھی جانے والی بوٹی ہے اور یہ منوں کے حساب سے پیدا ہو کر خود با خود تلف ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو گاس بوس سمجھ کر اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں یعنی ہم ان بوٹیوں کے مطلق نہیں جانتے مئی جون میں بکست دیکھے اس کو دیکھا جاتا ہے ندی نالوں کے کنارے اور اس پر دوسری بوٹی کا وہ ذکر کرتے ہیں گورک پان جس کو پانچونی بھی کہتے ہیں کہ خاص میں بات آپ کی خدمت مرد کر دوں اس کا اصل نام پانچونی ہے گورک پان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بابا گرو گورک ناتھ نے اس کو سب سے پہلے پنجاب میں استعمال کر آیا تھا اس وجہ سے اس بوٹی کو نام ہی بابا گرو گورک ناتھ کے نام سے دے دیا گیا بابا گرو گورک ناتھ نے کہا کہ یہ تمام بدنی امراض کا علاج ہے بہت سارے جو پچیدہ امراض سے بابا گرو گورک ناتھ نے اس بوٹی سے مریضوں کا علاج کیا بے شک وہ بہت بڑا سنیاسی تھا اور جڑی بوٹیوں کا بہت زیادہ علم رکھتا تھا اس بوٹی کو بابا گرو گورک ناتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گورک پانچ اس کو کہا جاتا ہے اصل نام اس کا پانچونی ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ زمین پر مفروض ہوتی ہے اور سفید رنگے میں اس کو اپنے چینل سے دکھا بھی چکا ہوں اور بھی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوں گی گورک پان جو ہے یہ ندی نالوں کے کنارے ریتلی زمین پر نمناک زمینوں پر پیدا ہوتی ہے جو کہ ہندرانی کی قسم سے ہے ہندرانی کی فیملی سے اس کا تلقہ لیکن ہندرانی کو اندرانی کو سرخ پولاتا ہے اس کو سفید پولاتا ہے اسی طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے زمین پر محروج ہوتی ہے سنکھا ہولی تے گورک پان تے باو پھلی نا جگرم یہ باو پھلی جو بوٹی ہے یہ پہاڑی علاقوں میں بکسرت پیدا ہوتی ہے عام دوا فروشوں سے بکسرت سستے داموں میں مل جاتی ہے جتنی مرضی آپ خرید لیں یہ ایک چھوٹی زمین پر مفروض بوٹی ہے جس کو چھوٹی زی پھلی لگتی ہے اس کو ہم اپنے چینل سے آپ کو دکھا بھی چکے ہیں ناظرین کے ہم آپ وہاں سے بھی دیکھ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں بابا بارشاہ فرماتے ہیں سنکھا ہولی تے گورک پان بوٹی باو پھلی باو پھلی بوٹی بڑھے ج تے چا آئیے یعنی تنے بوٹیاں کوٹ کے انہوں بڑھے جیتے یعنی بڑھے جا میں نا بڑھے تو ہیں یعنی جو دوں انسان عمر تو ٹال جند ہے جو میں آیا ساڑا بابا تو ہی بیندی ہو پہ جو دوں انسان عمر تو ٹال جاندہ نو بڑھے جیتے ہیں یعنی پنتالی پنجاس سال دے بندے نو بڑھے جیتے ہیں جو دو دی تمام طاقتہ ختم ہو جن دی جانے اور سوائے شرمندگی اور ندامی اٹھان تو سوائے نو کوئی کام نہیں انداتے فیر بابا بارشاہ ناکھا سنکھا ہولی تے گورک پان بوٹی تے باو پھلی تینے بوٹیاں کوٹ لگو کوٹ کے نظر پاودر کر لو ٹھیک ہے انہیں گیا مریض نو کھوا دے ہو پانی دے نال یا شیر گاؤ دے نال یعنی دو گائے دے خالص دو دے نال انہوں تینے ماشا صبح تینے ماشا شام نو کھوا دے ہو اگے لے دنے کے گیا زور جوانی دا پھر آند آئے مردان مردان نو جدوں کھوایے یعنی وارشاہ سرکار فرمان دے نے کہ اتینے بوٹیاں جنو بڑھے جنو کوٹ کے دیئے نا تے جیس طریقے نا تو رمید اسے آئے تے گیا زور جوانی دا پھر آند آئے جنو مردان نو کھوایے یعنی مردان نو جدو اب لگا تار دو ہی چاری دن کھوا دے ہو تے گیا زور جوانی دا پھر آند آئے تے نا دیگاں ویکھو اے ساڑے بزرگاں نے ساڑے واستے کنی میند کیتی ہے لیکن اسیاں کے انہ چیزان نو ویکھنا پساندنی کر دینا ہم معمولی خیال کرتے ہیں کہ یہ معمولی چیزیں ہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھی رہے ہوئے خزانے ہیں ان کی تصدیق یہ ہیروارشاہ جو ہے یہ اس میں سے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ تینوں بوٹیوں کی افادیت کیا ہے تو نا دیگرہ ہم ضرور سے فیدہ اٹھائیے گا گورک پان سنکاہولی بہو پھلی تینوں کا مرکب ہے اور بڑھے جو عمر سے گزر جائے اس کی تمام جب طاقتیں رفو چکر ہو جائیں ان کو بوٹیوں کو استعمال کر رہیں تو تمام طاقتیں جو ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں تمام طاقتیں عود کر آتی ہیں تو ناظر کرم ہم جڑی بوٹیوں کے مطلق جانے اور ان بزرگوں سے جنہوں نے بے شمار محنت کی اور جڑی بوٹیوں کے ماہر رہے ہیں اور اس زمانے میں علاج ہی جڑی بوٹیوں سے ہوا کرتا تھا یہ صرف چالیس پچاس سال ساٹھ سال ہو گئے ہیں صرف یہ دور آ گیا ہے کہ ہم ان کے مطلق جاننا چھوڑ دیا ہے لیکن پچھلے زمانے میں ہر کوئی کم و پیج کوئی کم جانتا تھا کوئی زیادہ لیکن جڑی بوٹیوں کے مطلق ہر کوئی جانتا تھا تو جتنے بھی میرے دوستہ باب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ